کرنال کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خبر کیونکہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے آسند روڈ پر پیوت گاؤں کے پاس ایک اور ٹول لگنا شروع ہو چکا ہے جیہا ایک اور ٹول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کچھ ہی دن بعد شاید یہاں پر کام کرے گا لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کرنال کے جی ٹی روڈ کی اگر بات کریں کرنال سے 18 کلومیٹر جب ہم گرونڈا کی طرف جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی کرنال مدوبن کے کروز کرتے ہیں بستارہ کے پاس ایک بھاری بھرکم ٹول دینا پڑتا ہے تقریباً ایک سو ستر اسیر پہ دونوں سائیڈ کا ٹول دینا پڑتا ہے کچھ ہی کلومیٹر آگے جاتے ہیں تو پانی پت کے شروعات میں ایک ٹول دینا پڑتا ہے اسی طرح سے آگے سونی پت کی طرف جاتے ہیں تو ایک اور ٹول دینا پڑتا ہے تو کرنال سے سونی پت کی طرف جہاں تین ٹول آتے ہیں وہی کرنال کے آسند روڈ پر جو کرنال کی آسند روڈ ہے جو ابھی پوری بند بھی نہیں پائی ہے سالوں پرانی مانگ تھی کہ سٹیٹ ہائیوے ہے اتنی زیادہ خصہ حالت تھی کہ اس روڈ کو بنایا جائے ٹریفیک کافی زیادہ رہتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سٹیٹ ہائیوے ہے کوئی نیشنل آئیوے نہیں ہے لیکن اس کے بابزود بھی یہاں پر ٹول لگتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کا جو لوگ ہے جو روڈانہ یہاں سے سفر کرنے والے ہیں باری بھرکم ویروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل ہے جیادہ سے جیادہ لوگ اس قبر کو شرور شیئر کیجئے گا جو لوگ ہیں یہاں پر جو روڈانہ یہاں سے سفر کرتے ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک اور ٹول کرنال میں لگنے جا رہا ہے کس طرح سے کچھ ہی دن میں یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا تو کیا کچھ سرکار اور پرشاہ سن سے کیا کہنا چاہیں گے کتنی پریشانی لوگوں کو ہوگی ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں جب کرنال سے چلتے ہیں تو گھرونڈا ٹول ٹیکس ہے پانی پر ٹول ٹیکس سونی پر بھی ٹول ٹیکس ہے کہاں کہاں کہ ٹول بھریں گے ہم اب یہاں لگا دیا ٹول یہاں بھی آسندھ روڈ پہ بھی سارے روڈ ٹوٹے پڑے ابھی روڈ بنا بھی نہیں ہے اور ٹول ٹیکس لگا دیا کہاں جائے گی جنتا کتنے ٹول بھریں گے ہم ہم تو یہی چاہتے ہیں یہاں ٹول نہ لگیں ہمارے دیئے اپیل ہے کہاں پہ ٹول لگ رہے ہیں کہاں پہ ٹول لگ رہے ہیں پناہ یہ پیونت گاؤں پرشانی کامی بھاری بھرکتا بہت پر پرشانی آجی کہاں کہاں کہ ٹول بھریں گے ہم تیل نہیں فکتا تیل نہیں فکتا بہت ٹول ٹیکس لگا دیئے آری سے سڑک پہ ٹول ٹل لگا دیں گے تو کہاں جائیں گے گاڑی ہم تو گاڑی پھر گھر کھڑی 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 کہ مارے کو ڈیلی کا آنا جانا ہاں ہمارا یہاں پہ کچھ دن میں شروع ہو جائے گا کچھ دن میں چلک کر دیں گے تو یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اور ٹول یہاں پر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرنال کی اسند روڈ اگر ٹول ہی لگانا تھا تو اتنے سال سڑک ٹوٹی ہوئی کیوں تھی اگر دس سال پہلے پاس سال پہلے ٹول لگا دیا جاتا تو شاید سڑک تو بن جاتی لیکن یہ لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے یہی آس پاس کے گاؤں کے ایک نوجوان ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک پیونت گاؤں جو کرنال کی اسند روڈ ہے یہاں پر ٹول لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ ہی دن میں کام کرنا شروع ہو جائے گا کیا کچھ کہنا چاہیں گے اس پر دیکھئے بہت پریشانی ہوتی ہے یہاں پر ابھی تک بنا نہیں ہے ابھی تک جو ہم دلی جاتے ہیں پانی پتو والا روڈ ہے وہ بہت ہی پریشانی ہوتی ہے یہاں ٹول دینے پڑتے ہیں یہاں بھی تک سڑک ہی نہیں بنیا تو ٹول کا کیا فائدہ تو کیار ہو چکے کب لگ کام چل رہے ہیں کام تو چل رہا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کب سے شروع ہو جائے گا یہ یہ لگ بگ ایک منہ کے اندر ہو سکتا ہے پیسہ دینا پڑے گا پیسہ دینا ہی پائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسند سے کرنال آنے پر بھی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا بھاری بھرکم ٹول جو ہے کرنال کے اسند روڈ پر لگتا ہوا نظر آ رہا ہے پیونت گاؤں کے پاس آپ اس سمیں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹری اور ایکزٹ پر کس طرح سے ٹول لگ رہا ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا کس طرح سے کرنال کے جیٹی روڈ سے اگر آپ سونی پت کی طرف جاتے ہیں تو تین ٹول وہاں پر آتے ہیں لیکن ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کیونکہ روڈانہ یہاں سے آسپاس کے لوگوں کے ہمارے پاس ہون آتے ہیں چاہے پیونت گاؤں کے ہو یا آسپاس کے گاؤں کے ہو جنڈا گاؤں کے ہو کہ چب کبھی اسند سے کرنال اگر آپ کو آنا ہوگا تو بھاری برکم ٹول آپ کو دینا پڑے گا اس لئے ہماری آپ سبھی سے اپیل جتنے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو بیلڈنگ ہے جو کارے ہیں ٹول کے لیے جو دھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ لگ بک دھانچہ کھڑا ہونے کو تیار ہے اور اس لئے اس خبر کو شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ آسپاس کے گاؤں کے لوگ ہیں جو روجانہ اس روٹ پر چلنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کا ویروڈ کر رہے ہیں کہ آخر کار اگر کسی بھی چاروں طرف سے کسی روڈ پر جاتے ہیں تو کیوں ان کو بھاری بھرکم ٹول دیا جائے گا چپ کیوے گاڑیاں بڑتے ہیں روڈ ٹیکس لیتے ہیں گاڑی چپ کمپنی سے نکلتے ہیں تو بھاری بھرکم ٹیکس لیتے ہیں ان کو گاڑی کا دینا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈیڑھ سوڑ پر ٹول جو ہے ایک ٹول پر دینا پڑتا ہے جو بہت ہی زیادہ ہے سمجھنا یہ ہوگا سرکار کو کہ پہلے آپ سوویدھائیں دیں پہلے آپ روڈ بنائیں پہلے آپ جو ستھیتی ہے اس کو صحیح کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کی حالت کیا ہے پینتالیس کلومیٹر کا سفر ہے کرنال سے اسند کا اور اس سفر کو تیہ کرنے میں کئی بار ڈیڑھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور کئی بار یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے جر جر حالت میں یہ پورا روڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینت گاؤں ہیں اس کے پاس یہ ٹول ٹیکس لگایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے لیکن جو سوویدھائیں ہیں جو روڈ بنانا ہوتا ہے کیونکہ روڈ جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے وہ دینے کا مزا تب ہی آتا ہے جب سوویدھائیں ہوتی ہیں جب آنند آتا ہے اس روڈ پر چلنے کا اگر نیشنل ہائیوے کی بات کریں تو کرنال سے سونی پت جائیں گے تو پہلے گھرونڈا کے پاس ایک ٹول آ جاتا ہے اس کے بعد پانی پت کے پاس ایک ٹول آ جاتا ہے اور پھر مرثل کے پاس ایک ٹول آ جاتا ہے ایک ستر اسی کلومیٹر کے سفر میں آپ کو تین ٹول دینے پڑ جاتے ہیں اور اب آپ کرنال سے اسند آئیں گے یا اسند سے کرنال جائیں گے تو پیوند گھاؤں کے پاس بھی آپ کو ٹول دینا ہوگا ٹول کی رکم کیا ہوگی یہ بھی تیہ نہیں ہے لیکن ٹول دینا جرور پڑے گا ہمارے ساتھ کچھ گھاؤں کے لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور بھی بات کرتے ہیں کتنی پریشانی ہوگی یہ ٹول لگنے سے کیونکہ سڑکیں بنی نہیں ہیں سرکار پیسے پہلے لینا چاہتی ہے سر مطلب میں اسی گاؤں کر رہنے والا ہوں تو یہی سڑک ٹوٹی کو آج نہیں ٹوٹی دس سال سے ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں کے ہڈی پہر ٹوٹے ہوئے آج لگوں ان کے فیکٹر بھی ٹھیک نہیں ہوئے سڑک بھی ٹھیک نہیں ہوئی تو یہ جتنا کام تو لگ بک چل رہا ہے لیکن یہ بھی جتنا یہ ٹول پہ لگ رہا ہے سڑک میں نہیں لگ رہا سڑک بناو تو چالیس پنتاریس کلومیٹر پہ بھی ٹول دینا پڑے گا یہ موڈی سرکار کیا کہہ رہی ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے سرکار سے پرشاشن سے جن کا کام ہوتا ہے ٹول لگانا سڑک بنانا کیونکہ سڑکیں بن نہیں رہی ہیں کیونکہ آم جنتہ یہی چاہتی ہے کہ سویدہ ملے پہلے سڑک بنے ہاں 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 ہم تو یہ کہنے میں ٹیل کی ضرورت کیا ہے چالیس پنتاریس کلومیٹر کا سفر ہے یہاں ٹول کی ضرورت کیا ہے محلوم ہمارے پبلک سے سرکار ٹیکس لیتی ہے تو سڑک بنائیے تو سڑک اب ٹیکس لیتی ہے ہمارے کو سڑکیں میں نہیں دی رہی ہے اتنے لمحے سفر کے لیے چالیس پنتاریس کلومیٹر کے یہاں بھی ٹول کی کیا جبورت پڑ گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام لوگوں میں پریشانی اس بات کو لے کر ہے کہ پنتاریس کلومیٹر کے سفر میں ٹول دینے کی ضرورت کیا ہے سویدہائیں دیجئے جب روڑ بنتا ہے اس کے لیے ہم جب ٹیکس بھرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں اور سویدہائیں کے نام پر نہ سڑک ملتی ہے لیکن جب ٹول لینا ہوتا ہے تو سرکار یہاں پر ٹول ٹیکس لگا دیتی ہے اور پھر سرکار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر لوگوں سے ٹول وصولتے ہیں کتنی پریشانی ہوگی اگر یہاں پر ٹول لگتا ہے لوگوں کو پریشانی جرور ہوگی کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ایکسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان روڈ پر جو حادثے ہوئے ہیں ان کی حالت ابھی بلکل ٹھیک نہیں ہوئی ہے انہیں ابھی بھی پیر میں فیکچر ہے لیکن سرکار سڑک پر اتنا دھیان نہیں دے رہی ہے جتنا دھیان دینا چاہیے سرکار کو پرشاشن کو کہ یہاں پر ٹول پر زیادہ دھیان نہ دیا جائے سڑک پر دھیان دیا جائے میں آپ کو روڈ کی خستہ حالت دکھانا چاہوں گا آپ دیکھئے کہ کتنے گڑے ہیں یہاں پر اور رات کے سمیہ میں جب کوئی بھی نیا آدمی گاڑی چلاتا ہوا کرنال سے حسن جاتا ہے تو آپ حالت دیکھ سکتے ہیں روڈ کی گڑے دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے یہاں پر جو روڈ کی ستھیتی ہے وہ جرجر حالت ہے 45 کلومیٹر کا سفر ہے پچھلی بار جب سرکار تھی بنوہرلال کھٹر کی سرکار تھی تو یہاں سے حسن سے جو وہ ستہ کے ویدھائک تھے لیکن انہوں نے اس روڈ پر دھیان نہیں دیا اس سڑک پر دھیان نہیں دیا لیکن اب جو کونگریس کے ویدھائک یہاں سے شمشیر سنگھ گوگی چونے گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں گے اس سڑک کے خلاف کی سڑک بنے کیونکہ سڑک پہلے بننی چاہیے ٹول بعد میں لگنا چاہیے وہ ایک باد کا ویشہ ہے کہ سرکار کتنا اس پر ٹول لگانا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے لوگوں کو سویدھائیں دی جائیں آم جنتہ کو سویدھائیں دی جائیں تاکہ روڈ پر کام ہو سکے سڑک پر کام ہو سکے 45 کلومیٹر کا مہد سفر اور اس سفر میں اگر آپ کو بھی ٹول دینا پڑے گا تو پریشانی تو ہوگی پریشانی اس لیے ہوگی کیونکہ جیب پر اثر پڑے گا مہنگائی زیادہ بڑے گی اور ایسے میں لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کی جا رہی ہیں کیونکہ تقریباً دو سے تین مہینے میں یہ ٹول شروع بھی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈھانچہ ہے وہ پوری طرح سے تیار کر لیا گیا ہے لیکن سمسیا یہ ہے کہ سڑک سویدھائیں نہیں مل رہی ہیں ٹول دینا پڑ رہا ہے میری سہیوگی ارواشی ہمارے ساتھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ارواشی آم جنتہ کو کتنی پریشانی ہوگی سر جنتہ کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا اس میں کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم نے کچھ لوگوں سے بھی باتچیت بھی کیا ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم سڑک کی حالت کی بات کریں بہت ہی شاید سرکار کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی لوگوں کو سرویسز دینا شاید ضروری پہلے بنتا ہے سرویسز دینا اس کے بعد ٹیکس لیا جانا چاہیے اور سرویسز کی اگر ہم بات کریں سواؤ کی ہم بات کریں اسند کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو آس پاس کی گاؤ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کافی سمجھ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کس طریقے سے روڈز کی اتنی خستہ حالت ہے کہ روزانہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روزانہ یہاں پر بچے ہو بڑے ہو جا رہے ہوتے ہیں سڑک کی حالت کی ویسے انہوں نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کرا ہے اور اب جب کارے شروع ہوا ہے تو سڑک کا کارے شروع ہوتے ہی جو ہے آپ پر ٹول کا کارے بھی شروع ہو چکا ہے یعنی کہ ابھی تک سرویسز لوگوں کو نہیں دی گئی ہے اس سے پہلے ہی ان سے پیسے ایٹھنے کا کیا طریقہ ہے کس طریقے اس ان سے پیسے ایٹھے جا سکتے ہیں اس کا کارے شروع کر دیا گیا ہے تو لوگوں میں گصہ بھی ضرور ہے ہم نے بھی لوگوں سے بات چیت کی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سرویسز انہیں نہیں دی گئی ہیں ٹول ان سے لینے کے لیے یہاں پر ان کا ڈھانچہ جو ہے وہ لگ چکا ہے محس کچھ ہی مہینوں میں شاید ٹول شروع ہو جائے گا اور اس کے باوجود سڑکوں کی اگر ہم بات کریں اس کو شاید ابھی بلکل اچھے طریقے سے بننے میں اور بھی کافی سمعے لگے گا اس ویسے لوگ یہی چاہتے ہیں سرکار سے بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ٹول کا جو کارے ہے یہاں پر ٹول نہیں لگنا چاہیے اسن سے کرنال کے اگر ہم راستے کی بات کریں اس کے ڈسٹنس کی بات کریں محس 45 سے 47 کلومیٹر کا یہ رستہ ہے جس میں ٹول لگانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کی لوگوں کا کہنا ہے اگر ہم لوگ کرنال سے دلی کی طرف بھی جاتے ہیں پہلے ہمارا گھرونڈا ٹول آتا ہے 130 وہاں پر لوگوں کو ٹول دینا پڑتا ہے پانیپت کی بات کریں وہاں پر 30 روپے کا ٹول ہے سونیپت کی بات کریں وہاں پر 70 روپے کا ٹول ہے اور اتنے ٹول ہونے کے باوجود اب ایک اور ٹول جو ہے لوگوں کو دینا پڑے گا سن سے آنے والی لوگوں کو روزانہ جو یہاں سے ٹرائیول کرتے ہیں ان کو اس کی بہت پرابلمز جو ہے ان کو جھینلی پڑے گی تو میری مطلب میں کنال ویکنیوز کی ٹیم کے بیسس پہ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو یہ دھاچا ٹول کا ابھی تک لگایا گیا ہے کئی نہ کئی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا جو اس کی ویسے کرنا پڑے گا تو اس پہ سرکار کو ایک بار سوچنا ضرور چاہیے جو لوگوں کی حواظ ہے وہ سرکار تک ضرور پہنچنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانی کتنی ہوتی ہے جب ٹول لگتا ہے اور ٹول لگنے سے جو سمسیا ہے وہ جیب پر پڑتی ہے جیب پر اثر آئے گا اور جیب پر جب اثر آئے گا تو مہنگائی بڑے گی روڑ کی حالت میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ ہے کرنال سے اسند کا 45 کلومیٹر کا سفر ہے اور 45 کلومیٹر کے سفر میں آپ کو اگر ٹول دینا پڑے گا تو آپ کو سویدھائیں بھی بہتر ملنی چاہیے آپ کے لیے روڑ ملنا چاہیے بلکل طرح سے سٹریٹ لائٹیں یہاں پر لگنی چاہیے تاکہ لوگوں کو سویدھائیں ملیں سویدھائیں سرکار دے نہیں رہی ہے لیکن ٹول بنا رہی ہے اور جب ٹول بنے گا تو جیب پر اثر پڑے گا پانی کٹھا ہو جاتا ہے اس روڑ پر کافی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے بھویے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے ہمارے سہیوگی ہیں کہ وہ سفر کرتے رہتے ہیں دلی سے کرنال کا ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں سر یہاں پر ٹول لگ رہا ہے سڑک کرنال سے اسندھ کی پینتالیس کلومیٹر کی سفر جو سڑک ہے پوری طرح سے خراب ہے ٹول یہاں پر لگا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ٹول کی ضرورت ہے ٹول تو ٹھیک ہے سر ویسے پتہ کیا ہے یہاں پر جو روڑ ایک سال سے بن رہا ہے ابھی تک کوئی سویدھا نہیں ہے کیونکہ ٹرائفیک پیچھے بھی ایکسیڈنٹ ہوئے اسندھ کے پاس اور یہ ٹوٹی بڑی ہے ویسے کوئی کام نگر ردہ نگر ہے ٹھیک دار ہے وہ اپنے مستے سے کام کر رہے ہیں باقی ٹول ٹھیک ہے سویدھا ملے گی اچھی بات ہے دس کلومیٹر کا ویسے فری ہونا سے یہاں پر ٹول بھی باقی سب نہیں اگر ٹول لگانا ایک بات کا ویش ہے پہلے جنتہ کو سویدھائیں چاہیے ہوتی ہیں آپ جب ٹیکس بڑھتے ہیں تب بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں روڈ ٹیکس دیتے ہیں گاڑی کھریتے ہیں تب بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں ٹول لگانا ایک بات کا ویش ہے لیکن یہ جو پنتالیس کلومیٹر کا سفر ہے یہ تو دو گھنٹے میں تیہ کرنا پڑتا ہے روڈ تو اتنا خراب ہے نہیں ٹھیک ہے ٹول لگانا شیئے نہیں سڑک کی بات کریں سڑک تو سر تب ہی ہوگی ٹول پہ ٹیکس ہوگا تب ہی تو ہم کہیں سویدھا چلیں گے تو سن سے یہاں تک بڑے بڑے وکل ہے جو ان کو پتہ لگے گا بھی کیسے وہ چوری کر رہے ہیں گومڑے پھر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کہتے ہیں سر ٹول تو وکل کے حساب سے تو صحیح ہے باقی دس کلومیٹر کے دائرہ فری ہونا چاہیے اس کے لیے ٹول صحیح ہے اور سڑک کی کیا حالت ہے سڑک کی تو تب ہی دیں گے لوگ ٹول تب ہی دے پائیں گے اگر سڑک بڑی ہوئے گی تو ویسے تو ٹول دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو دو سال سے سڑک زیادہ جروری ہے سڑک زیادہ بیٹھ رہا ہے سر دو سال سے گاڑی ہے تو دوارے ہیں لوگ ادھر ادھر سے اور پھر ٹول لگا دیا لاشٹ میں اگر ٹول وکل کا حساب سے لگایا تو بیٹھ رہا ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ سرکار پہلے روڑ پر دھیان دے اس کے بعد ٹول پر دھیان دے سر یہ تو ہی ہے روڑ پر دھیان دینا چاہیے پہلے اس کے بعد ٹول لگایا ابھی بیچ میں چڑھاؤ موڈ سے لے کر رسطہ بیچ میں ٹھوٹا ہوا ہے پھر جلمانہ کے پاس ٹھوٹا ہوا ہے پانی بڑا رہتا گھڑے پہ ابھی یہ آپ یہاں پہ گھڑے ہو سر یہاں کا حالات دیکھ لو پہلے سڑک بنانے سویدھائیں ملنی چاہیے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے روڑ پر دھیان دیا جائے پہلے سڑک پر دھیان دیا جائے تمام جو راستے میں گاؤں آتے ہیں کرنال سے حسن تک پورے روڑ کی اگر بات کریں بھویہ پینتالیس کلومیٹر کا سفر سفر تہہ ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں لوگ چاہتے ہیں کہ پینتالیس کلومیٹر کا سفر پینتالیس منٹ میں ساٹھ منٹ میں پورا ہو جائے لیکن اس سڑک پر تو پورا نہیں ہوگا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم الیکشنز کور کر رہے تھے ہم حسند آئے تھے تو سڑکوں کا مدہ بھی ویدان سبہ الیکشنز میں ایک بڑا مدہ تھا کیونکہ لوگوں بہت پریشانی ہوتی ہے چاہے دن کا سفر ہو رات کا سفر ہو اور یہاں سٹریٹ لائٹس ہوں ہے نہیں کہ لوگ آسانی سے دیکھ سکے کہاں گھڑا ہے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ بتا رہے تھے کہ جو نئے لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں جین جانے والے کیتھل جانے والے یا زیادہ زیادہ حسار جانے والے کوئی یہاں سے جاتا ہے تو ان کے لئے تو یہ نئی سڑک ہے تو یہاں درگٹنا کا ایک بڑا کارن بن سکتا ہے کیونکہ سڑکیں بہت خراب ہے دوسری بات جب پچھلے مہین سنجے بھاٹیا کرنال آئے ہوئے تھے تو وہاں بھی ٹول کا مدھا اٹھایا گیا تھا گرونڈے والے ٹول کا بھی پانیپت والے ٹول کا بھی حالانکہ انہوں نے پانیپت والے ٹول کے بارے کہا کہ انہوں نے میٹنگ لی تھی ٹول کے ادھکاریوں سے تو یہ بات میں اس پر کام کر رہا ہوں میں بتاؤں ہوں ان پر کام چل رہا ہے اور انہوں نے یہ بات بولی کہ ٹول کا ڈیزائن گلت ہے کسی نے اگر وہاں سے دوسری سائیڈ اسند والی سائیڈ جانے ہے تو اس کو ٹول سے ہوگے گزرنا پڑے نیچے سے ہوگے گزرنا پڑے گا اس کو تو پول کا فائدہ نہیں ہے لیکن ٹول اس کو بھی دینا پڑے گا کسی کو اگر نارمل پانیپت بچین جانا ہے تو ٹول اس کو بھی دینا پڑے گا پول کا اپیوگ وہ نہیں کر رہا ہے اور دوسری بات کیا ہے کہ گرونڈا والا جو ٹول ہے اب فاسٹیک کی خبر ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی اب وہاں سے جو لوکل جو لوگ ہیں جیسے ابھی بات انہوں نے لوکل بندے نے بتائی کہ دس کلومیٹر کے دائرہ کے لوگوں کے لیے تو چھوٹ ہونی چاہیے فری ہونا چاہیے یہ اب مدہ گرونڈے والے ٹول میں بھی اٹھے گا فاسٹیک کا جو سسٹم شروع کیا جا رہا ہے اس میں تو پورا پیسہ کٹے گا لوکل والوں کو جو پہلے فائدہ کارڈ کا ملتا تھا تین سور پر کارڈ بندتا تھا جو وہ فائدہ بھی اب ہٹ جائے گا اب یہاں کیا ہوتا ہے اب یہاں سے شروع سے فاسٹیک کا سسٹم شروع ہوگا کیا ریٹ رکھا جائے گا ابھی اس کا کوئی اندازہ ہمیں بھی نہیں ہے کیا سرکار کو دھیان نہیں دینا چاہیے کہ پہلے آپ آپ روڈ بنوا لیں پہلے آپ سڑک بنوا لیں آپ کے ویدھائک تھے بکشیز سنگھ ورک پانچ سال دیے آپ کو جنتہ نے آپ نے اس پر تو دھیان نہیں دیا آپ نے سٹریٹ لائٹ لگوائی نہیں آپ نے سڑک بنوای نہیں سڑک میں گڑے ہیں ٹول پہلے بکشیز سنگھ کی جو ویدھائک تھے ان کی ہار کا بھی میں جو ایک ریفرینڈم سمجھتا ہوں یہ سڑک کا جو ماملہ تھا وہ بھی اس میں مدہ تھا سڑک کی جو مطلب جو فیسلٹیز ہونی چاہیے سرکار کو جو دینی چاہیے وہ ضرورت ہے لوگوں کا کیا ہے تین چیزیں تو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں شکشہ ہیلتھ کیر اور سڑک اب یہ چیزیں ہی نہیں اگر ٹھیک ہوں گی تو مطلب سرکار کا مطلب ہی کیا ہے پھر تو ہم جو اپنا خود کمارے ہیں خود خرچ رہے ہیں پھر تو سرکار کی ضرورت ہی نہیں ہمیں یہ تین چار فیسلٹیز ہوتی ہیں جو سرکار کی جمعباری بنتی ہے سرکار جس لئے ہم ان کو چنتے ہیں اور وہ ہی نہیں ہمیں مل رہا ہے تو مطلب دیموکریسی کیا ہے سر تو کیا لگتا ہے کہ جب سرکار اس طرح سے کام کرتی ہے چاہیے نیشنل ہائیوے ایتھوٹی آف انڈیا ہو جو نیتین گڑکری جی کے پاس ہے پورا چاہیے سٹیٹس ہائیوے کی باتریں منوہردال کھٹر ہریانہ کے مکھے منتری ہیں ہریانہ میں کئی جگہ سڑکیں بنی ہیں امبار لگا ہے یہ جگہ کیوں خالی رہ گئی 45 کلومیٹر کا یہ سفر خالی کیوں رہ گیا سرکار نے اس پر کیوں دھیان نہیں دیا آپ کا تو ویدھایق بھی تھا آپ کے تو پوری جو پانچ ویدھان سبا شیطر ہیں وہ آپ کے حلقے میں تھی تو آپ کو اس پر دھیان دیتے کیا پتا سندگی سیٹ بھی جیت جاتے یہ تو سوچنے والی بات ہے ہم نے کرناہل کی بہت بار خبر دکھائی ہے ہانسی روڈ کا ماملہ ہو فوزگر روڈ کا ماملہ ہو علاقے پانچوں سال ویسے کے ویسے ہی رہے کبھی کا سیوریز کا کام چل رہا ہے کبھی کا روڈ دوبارہ کھوڑ دی گئی ہے پانی باریش آئی تو روڈ دوبارہ خراب ہو گئی دوبارہ مٹی ڈالی گئی پانچ سال ہم نے یہ تینوں روڈ کا خبرے اتنی خبرے دکھائی ہیں لیکن پانچ سال میں کچھ ہوتے دکھا نہیں شہر کی سڑکیں ضرور شاندار بنا دی گئی ہیں لائٹس لگا دی گئی ہیں سٹیٹ لائٹس لگا دی گئی ہیں روڈ بھی اچھی ہوئی ہے لیکن یہ تین سڑکوں کا ماملہ ہمیں پانچ سال میں سمجھ نہیں آیا ویدان سبا شیطر منوحر لال خطر کا ہوتے ہوئے بھی ان تین سڑکوں کا ان تین جو ہائیوے جو یہ سٹیٹ ہائیوے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے کیوں نہیں بنایا گیا بھوے ایک بار آگے چلتے ہیں روڈ کی حالت دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بیوہت کے پاس ٹول لگایا جا رہا ہے جو اسن کے آس پاس پڑتا ہے تو ایسے میں جو عام جنتہ ہے ان سے بات ہوئی تو ان کا بس یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ٹول بعد میں لگایا جائے پہلے لوگوں کو سویدھائیں دی جائیں روڈ ٹیکس آپ لے لیتے ہیں گاڑی کے سمیں آپ جب ٹیکس بڑھتے ہیں تب آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں لیکن آپ ٹول کے نام پر پیسے لے رہے ہیں ٹول آپ لگائیں تو باد کا وشہ ہے پہلا وشہ ہے سڑک کا پہلا وشہ ہے سویدھاؤں کا جس میں سٹریٹ لائٹ آتی ہے سڑک آتی ہے پانچ سال خٹر سرکار کے ویدھائک یہاں پر تھے کچھ نہیں ملا جنتہ کو سڑک ویسی کی ویسی ہے پینتالیس کلومیٹر تک پورا روڈ خراب ہے ایک بار پھر سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو سرکار ہے وہ اس بات پر دھیان دے کہ پہلے سڑک کا کام ہو ٹول کا کام بعد میں ہو کرنال بریکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہیمان شونا رنگ